اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ انہم الرجسا وطہرہم تطہیرا و لعنت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم اجمعین من الان الیوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب برہم ہما کما رب بیانی صغیرہ صلواتنا برمہم مدلہم حضرات ابھی آپ ہمارے بھائی حجت الاسلام مولانا مرزا محمد جعفر عباس صاحب قبلہ سے بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے ظاہر سی بات ہے کہ اس تقریر کے بعد کسی اور تقریر کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرا اپنا نظریہ محافل اور مجالس کے سسلے میں یہ رہتا ہے کہ جس طرح سے مجالس میں زاکر سے پہلے اگر پیشخانی طویل ہو جائے تو سماعتوں پر گرہ گزرتی ہے بلکل اسی طرح سے قصید خانی میں یا مقاصدے میں اگر تقریر کا سسلہ طویل ہو جائے تو وہ بھی سماعتوں پر گرہ گزرتا ہے اور شاید اسی لیے کیونکہ ہم اور جو ہمارے احباب ہیں جن میں جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ بھی شامل ہیں کیونکہ ہم لوگ مختصر طور پر تقریر کرنے کے عادی ہیں لہذا اکثر قصید خانیوں میں ہمیں کو حکم دیا جاتا ہے سلاوات پہنے پر محمد میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عذر کر رہا سلاوات اور پہنے پر محمد اس لیے کہ یہاں کسی طولانی تقریر کا موقع نہیں ہے لیکن بہرحال میری جو تقریر ہے اور میرا جو نام ہے وہ پوسٹر میں بیان فضائل کے حوالے سے شائع ہوا ہے لہذا میں آپ کے سامنے عذر کروں محسوسوں کہ یہ بھی اور انشاءاللہ آپ جملے کے قدر کریں گے کہ یہ بھی دشمنوں کی ستم ذریفی ہے کہ اب اگر ہم بھی ممبر پر یا مائک پر آتے ہیں اور جناب ابو طالب کے سسلے میں زبان کھولتے ہیں تو ہم ان کے ایمان کے دلائل پیش کرتے ہیں ان کی زندگی کے فضائل پیش نہیں کرتے ہیں ایک سلاوات اور پڑھنے پر محمد وانا لے ہیں بہرحال چونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی جناب ابو طالب پر اعتراض کر رہا ہے تو دفاع کرنا اس کا جواب دینا ممبر پر آنے والے کے لیے لازم و واجب ہوتا ہے لہذا یہ فریضہ ادا کیا جاتا ہے لیکن عزیزوں اس وقت میں آغاز کر رہا ہوں اور آغاز کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسا گوشہ پیش کر رہا ہوں کہ جس کو دلائل کی فیرست میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور فضائل کے زمرے میں بھی رکھا جا سکتا ہے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں دیکھیں عزیزوں صحیح ستہ میں خصوصیت کے ساتھ جو صحیحین ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث موجود ہے پوری توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں کہ پیغمبر اسلام نے بھری ہوئی مسجد میں اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے ممبر سے دو انگلیوں کو اس طرح سے دکھایا اور یہ فرمایا کہ میں اور کسی یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں کیا سنا آپ نے پیغمبر فرما رہے ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اور کسی یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے کہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں اب یہاں بیٹے ہوئے حضرات داد نہیں دیں گے تو کہیں باہر سے نہیں بلائے جائیں گے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ جنت میں رسول کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں تو بھئی جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ جنت میں رسول کے ساتھ رہے گا تو جو اسی یتیم کی پرورش کرے ایک صلاوات پڑھیں بار محمد و آل محمد میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کے جن جملوں کی تلاوت کا شرف فاصل کیا ہے یہ وہ جملے ہیں کہ جو آپ حالت نماز میں ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے کہ جب آپ قنوط پڑھتے ہیں اور قنوط میں اپنے لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے اپنے عقبہ کے لیے اہل محلہ کے لیے مومنین و مومنات کے لیے مسلمین و مسلمات کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان ساری دعاوں کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ رب برہم ہوما کما رب بیانی صغیرہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا تو ان پر بلکل ویسے ہی رحمت نازل فرما دیکھیں یہاں پر علماء اکرام بھی تشریف فرمائیں صدر محترم بھی تشریف فرمائیں ہمارے دو دو بھائی مولانا جعفر عباس صاحب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں دیگر پڑھے لے کے حضرات بھی جمع ہیں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ مولانا جعفر علی جعفر صاحب قبلہ بہت توجہ آپ ادرات کی چاہتا ہوں کہ آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں لفظ رب دو بار استعمال ہوا کیا سننے آپ لفظ رب دو بار استعمال ہوا ایک بار اللہ کے لیے استعمال ہوا ایک بار ہمارے والدین کے لیے استعمال ہوا اللہ کو بھی رب کہا گیا ہمارے والدین کو بھی رب کہا گیا دیکھیں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اشتراک لفظی سے اشتراک مانا لازم نہیں آتے میں کیا عرض کر رہا ہوں اللہ کو بھی رب کہا گیا ہمارے والدین کو بھی رب کہا گیا لیکن اللہ کا رب ہونا اور ہے ہمارے والدین کا رب ہونا اور ہے تو ہمارے والدین کو رب کیوں کہا گیا کہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں پالا تو آپ سمجھ میں آیا کہ جو پالے وہ رب کہلاتا ہے کیا سن رہا ہے آپ جو پالے وہ رب کہلاتا ہے تو جس سے ہم کو پالا وہ ہمارے لیے رب جس سے نظیر باخری صاحب کو پالا وہ ان کے لیے رب جس نے حکیم صاحب کو پالا وہ حکیم صاحب کے لیے رب جس نے انتخاب صاحب کو پالا وہ انتخاب صاحب کے لیے رب جس نے کسی عالم کو پالا وہ عالم کے لیے رب جس نے کسی خطیب کو پالا وہ خطیب کے لیے رب جس نے کسی عالم کو پالا وہ عالم کے لیے رب جس نے کسی مرجع کو پالا وہ مرجع کے لیے رب جس نے کسی محدث کو پالا وہ محدث کے لیے رب جس نے کسی مبلغ کو پالا وہ مبلغ کے لیے رب آپ کیا سر رہے ہیں جس نے کسی مفسر کو پالا وہ مفسر کے لیے رب جس نے کسی طبع تابعی کو پالا وہ طبع تابعی کے لیے رب جس نے طابعی کو پالا وہ تابعی کے لیے رب جس نے صحابی کو پالا وہ صحابی کے لیے رب جس نے انسار کو پالا وہ انسار کے لیے رب جس نے کسی محاجر کو پالا وہ محاجر کے لیے رب تو بھئی جس نے تاہا کو پالا جس نے یاسین کو پالا جس نے مدمل کو پالا جس نے مدسر کو پالا جس نے نور اول کو پالا جس نے خلق اول کو پالا ایک جملہ عرض کرنا ہوں انشاءاللہ یہ منما قدر کرے گا کہ بھائیہ جسے نسائری رب کہے اسے علی کہتے ہیں اور جو بچپن میں محمد کا رب رہے اسے ابو دالی کہتے ہیں ایک سلام آج بڑھے بار محمد وآلہ ایک سلام آج بڑھے بار محمد وآلہ دیکھیں اہزینوں سنیا جملہ میں عرض کرنا ہوں اور اہلِ لکھنوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال میرے مولا کے کرم ہے میرے حسب و نصب کا میرے اوپر احسان ہے کہ میں نے کبھی کسی مخالف اہلِ بیت کا نام عزت و احترام کے ساتھ بھی ایک سلام آج بڑھے بار محمد وآلہ سنیں عزیزت جملہ عرض کرنا ہوں کہ اپنے پاس آنے والے تمام افراد کو ایک ہی نظر سے دیکھنے والا شخص اب یہ جملہ آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے پاس آنے والے تمام افراد کو اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے ایک ہی نظر سے دیکھنے والا شخص کہ جس کو کچھ نااقبت اندیش مفکر اسلام کے نام سے یاد کیا کرتے ایک صلاحات پڑھے بار محمد وآلہ آپ نے غور کیا جس نے نہ معلوم کتنے کتابیں ہمارے خلاف لکھی اس نے اپنی کتاب المرتضا میں کلمہ باپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں اس نے اپنی کتاب المرتضا میں جناب ابو طالب کے سسلے میں لکھا اور یہ لکھا کہ ابو طالب نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا سنیے گا کلمہ تو نہیں پڑھا تھا مگر اپنے بھتیجے محمد سے اتنی محبت کرتے تھے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا مگر اپنے بھتیجے محمد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے کہ جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے جہاں سوتے تھے وہاں محمد کو پہلو میں سلاتے تھے اور جہاں جاتے تھے وہاں محمد کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے دیکھیں یہ تین باتیں سامنے آئیں کہ جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے دیکھیں یہاں علماء تشریف فرمائیں کوئی بلکہ ستہی نکتہ آپ کے خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں مجھ سے کہا گیا ہے فضائل پڑھو دلائل ادا بیان کرنے کا فریضہ ہمارے بھائی جعفر عباس صاحب ادا کر چکے پوری توجہ آپ ادرات کی چاہتا ہوں تو جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے درہا سورہ دہر پڑھئے وَيُتْأَمُونَتْتَعَمَا عَلَىٰ حُبَّهِ بِسْكِينَمْ وَيَطِيمَمْ وَعَسِيرًا کہ وہ لوگ کے جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو اور اسیروں کو نہیں غور کیا آپ نے جو کھانا کھلاتے ہیں نہیں توجہ پر بارے آپ مسکینوں کو یتیموں کو اور اسیروں کو وَجَزَاہُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّتَمْ وَحَرِیرًا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دیئے وَسَائِكُمْ مَشْكُورَا اور اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کس کو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو کس کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو کس کو کھانا کھلاتے ہیں اسیروں کو اب یہ مجمع جانتا ہے کہ وہ آنے والے مسکین اور یتیم اور اسیر نہیں تھے بلکہ درہ سیدہ پر آنے والے فرشتے تھے فرشتے آئے مسکین بن کے آئے یتیم بن کے آئے اسیر بن کے آئے چلیئے کچھ بھی مانیے فرشتوں کو کھانا کھلایا یا کسی مسکین کو کھلایا یتیم کو کھلایا اسیر کو کھلایا تو اللہ کہہ رہا جنت اور حریر جنت ہم نے ان کے نام کر دیئے اور اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو بھئیہ جو فرشتوں کو کھانا کھلائے کیا کر رہے ہیں آپ جو مسکین و یتیم و عصیر کو کھانا کھلائے اللہ جنت اور حریر جنت اس کے نام کرتا ہے تو جو صاحبِ میراج کو کھانا کھلائے ایک صلابات پڑھے والے محمد والے جو کھاتے تھے ایک صلابات اور پڑھتے پر محمد والے جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے دوسرا جملہ کیا کہ جہاں سوتے تھے وہاں محمد کو اپنے پہلوں میں سلاتے تھے وہاں محمد کو کہاں سلاتے تھے اپنے پہلوں میں سلاتے تھے ارے کیا سننا یہاں جہاں سوتے تھے وہاں محمد کو اپنے پہلوں میں سلاتے تھے آپ غوری نہیں کر رہے ہیں محمد کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے سارے مسلمان کہتے ہیں صاحب ان کا sushi کہنا وہ محمد کے پہلو میں سو رہے ہیں میں نے کہا ان کا کیا کہنا وہ محمد کے پہلو میں سو رہے ہیں اما یہی تو شکایت ہے کہ جس کو تم محمد کے پہلو میں جا کے لٹا دو اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے جو محمد کو اپنے پہلو میں سو محمد ایک صلاوات پڑھیں محمد ایک سلاوات پڑھنے پر محمد وعالی دیکھئے بہترین چنے ہوئے شعرہ یہاں تشریف لات چکے ہیں آپ حضرات تمام شعرہ کے سمان فرمائیں گے اور انشاءاللہ شعرہ دنابی ابو تالک کی شان میں آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے اور ان کے خانوالے کے سامنے کلام پیش کریں گے آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور یہی حقیقت میں نظران اخیدت ہے بس ایک آخری بات اور بات تمام میں سمجھتا ہوں کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ ہو گیا تو تین بات ہیں پہلی بات کیا کہ جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے جہاں سوتے تھے وہاں محمد کو سلاتے تھے تیسری بات کیا کہ جہاں جاتے تھے ہاں یہاں اس غور کیا آپ نے جہاں جاتے تھے وہاں محمد کو لے جاتے تھے اب اس جملے میں مجھے آپ سے داد نہیں چاہیے اس جملے میں مجھے آپ سے داد نہیں چاہیے بلکہ سرکار ابو طالب سے سلات چاہیے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں سرکار ابو طالب سے سلات چاہیے ہے خدا کے لئے بہت توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے کہ آپ صرف میری طرف دیکھیں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو جہاں جاتے تھے وہاں محمد کو لے جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کو لے جاتے تھے ابو طالب کون لے جاتا تھا کہ ابو طالب لے جاتے تھے دیکھئے عزیزوں کسی عام آدمی کو نہیں لے جاتے تھے کس کو لے جاتے تھے محمد کو لے جاتے تھے آپ غوری نہیں کرے کس کو لے جاتے تھے محمد کو لے جاتے تھے ارے بھئی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھو سبحان اللہ ذی اسراب عبد ہی سنا آپ نے یعنی یہ وہ منزل ہے کہ اللہ فقر کر رہا ہے پاک ہے وہ پروردگار کہ جو اپنے عبد کو لے گیا اب سمجھ میں آیا کہ یا محمد کو پاک پروردگار لے جاتا ہے یا پاک ابو طالب لے جاتا ہے ایک سلوات اور پڑھے پر محمد و آلے بھائی لے جانے ایک باوز بلن سلوات پڑھے پر محمد و آلے بھائی حزیدان بس حزیدوں بات تمام ہو گئی تو اس سے بڑھ کے ظلم و ستم کیا ہوگا کہ مولا علی کے بابا پر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا اور محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا اور علی ولی اللہ نہیں کہا تھا ارے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مثلا یہ محفل جنہاں آپ پرویس صاحب کرتے ہیں کچھ لوگ ان کے معاونین میں ہیں غور کر رہے ہیں کچھ لوگ ان کے معاونین میں ہیں تو اب اس محفل کا دعوت نامہ خود ہمارے پرویس صاحب جو ماشاءاللہ ایگوکیٹ ہیں وہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس بھائی آپ تشریف لائیے گا آپ تشریف لائیے گا اس لیے کہ منتظم کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ جائے اور لوگوں کو بلائے ہم محفل کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بلائتے ہیں جا کے میں کہا صاحب ان کے اندعوت نامہ گیا کہاں ان کے ان گیا کہاں ان کے ان گیا میں کہا صاحب کیا پرویس صاحب کو بھی کارڈ گیا میں کہا بھائی وہ تو خود ہی بلانے والے ہیں کیا سمجھا ہے ارے میں چھملہ آہاز کرنا آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا میں کہا بھائیہ وہ تو خود ہی بلانے والے ہیں تو جو بلانے والا ہے اس کو کون بلائے گا اسی سے سمجھ لو کہ جو خود بلانے والا ہے اسے کون بلائے گا جو خود کلمہ پڑھوانے والا ہے ایک سلامات پڑھنے والا محمد والا جو خود ہی کلمہ پڑھوانے والا ہے اب لوگ کہتے ہیں آپ کسی محرق نے لکھا نہیں کہ جناب ابو طالب ایمان لائے چون لکھتا محرق کہہ کے لئے لکھتا چون لکھتا محرق یہاں محفل ہو رہی ہے ہمیں تنویر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حیدرمیہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے برابر میں ایک اور حیدرمیہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سلاوات پڑھنے والا محمد ایک سلاوات اور پڑھنے والا محمد بہت توجہ یہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے محفل ہو رہی ہے کل کسی نے کہا آپ کو پتا ہے کل کازمائے میں محفل ہوئی اور اس میں حیدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے حاکم خاور نواب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے میں کہا بھئی یہ کوئی بتانے والی بات ہے یہ مومنین ہیں تمام محفلوں میں جاتے ہیں کیا سوڑ رہے ہیں یہ تو جاتے ہی ہیں محفلوں میں تو کل یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ بھی بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے بھئی یہ لوگ تو جاتے ہی ہیں محفلوں تو جب یہ جاتے ہیں تو کسی کو تاجب نہیں ہوتا جب کسی کو تاجب نہیں ہوتا تو کوئی بیان بھی نہیں کرتا کسی کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ملک تو رہتے ہیں یہ محفل میں تو ہوں گے محفل میں یہ کوئی بیان کرنے والی بات لیکن ایک صاحب تھے وہ کھڑے ہو کہ یہی ہمیشہ کہاں کرتے ہیں سر سڑک پر کہ صاحب ان محفلوں سے کوئی بات نہیں ہے کچھ ایڈوکیشن کے سزلے میں کام ہونا چاہیے محفلوں کا پیسہ بچے تو اس سے یتیموں کی سرپرستی ہونا چاہیے بیواؤں کی امداد ہونا چاہیے یتیم بچیوں کی شادیاں ہونا چاہیے کیا سن رہے ہیں جہاں جاتے تھے یہی باتیں کرتے تھے کیا سن رہے ہیں اب اس محفل میں آگے بیٹھ گئے اور خدا نخواستہ مہمان خصوصی بنا دیئے گئے ایک سلاوات پڑھے بار محمد وہاں لے گئے اب کیا سن رہے ہیں میں کیا عرف کرنا ایک سلاوات اپنا ایور محمد 대통령 اب سب جانتے تھے کہ صاحب یہ محفلوں کی بڑی مخالبت کرتے ہیں اب وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اب کل کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا اب کل کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا لوگ کہیں گے حریصہ صاحب کمال ہو گیا چا کمال ہوا abre میں کہا صاحب آپ کمال ہوگیا کیا کمال ہو گیا وہ بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے میں کہا اچھا وہ بھی تھے ہوا نہیں میں کہا نہیں نہیں بیٹھے تھے بھائی وہ بھی میں بیٹھے تھے بلکل آگے بیٹھے تھے تو سب کو حیرت ہوگی کہ وہ بھی بیٹھے تھے جو مخالفت کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیشہ کے موافق ہیں ان کے آنے پر کوئی خبر نہیں بنتی لیکن اگر کوئی شدت کا مخالف ہے اب وہ آ جائے تو یہ بہرحال خبر بنتی ہے تو ابو طالب تو شروع سے رسول کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو مہدخ کیا لکھتا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہاں اب اگر کوئی شخص بہن اور بہنوئی کے سامنے سے قرآن اٹھا کے پھیکے تلوار لے کے رسول کو قدر کرنے کے لئے آئے اور پھر علی کی شکل میں عذابِ الٰہی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے تو اب مہدخ لکھے گا کہ مکہ کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا بڑھا سنم پرست مسلمان ایک صلوات اور پڑھنبر محمد وآل 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 دیکھئے حل جزاؤل احسان ہے اللہ احسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہفلوں میں لوگ مجلسوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی مجلس پہننے کے لئے آئے ہیں جو فیلنگز ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجلس کیسے آئے داد دے گا یا نہیں دے گا کہ پتہ چلا کوئی شاعر کھڑا ہوا اور اس نے مجلس میں کچھ ہنجور دیا اور مجلس میں خوب داد دینے لگا تو ہمارا بھی دل قوی ہو گیا کہ بھئی اب مجلس جو ہے وہ چلے گی سمجھ رہے ہیں تو وہ احسان میں نے اتار دیا شوارہ کے لئے ماحول سازگار ہو گیا آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں اور نظیر باخری صاحب نظامت فرمائیں آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں